پہلا رسوا بہلا خوبار نیا پیار ہے اینا نیا انتظار گرلوں میں کیا اپنا اے دلے بے کرار میرے دلے بے کرار تو ہی بتا للالالا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں شو بیس کی دنیا سے ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے شو بیس کے دو ستارے فرانس سعید اور اروہ حسین حکین جو بھی آپ کہہ لیں وہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو طلاق دیں گے دسمبر اگلے مہینے ان کی چوتھی انورسری تھی سولہ دسمبر دوہزار سولہ کو انہوں نے شادی کی تھی ایک دوسرے سے لف میریش تھی دونوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا تھا دونوں شو بیس کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ایک اور شو بیس کا ستارہ ایک دوسرے سے الگ ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا آخر یہ شو بیس کے ستارے آپس میں ملتے ہیں پیار کرتے ہیں اور پھر الگ کیوں ہو جاتے ہیں اور فرانس سعید اور اروہ کے جو قریبی ذرائع ہیں قریبی رشتدار ہیں قریبی فیملی والے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے آخر یہ نوبت چار سال بعد جب دسمبر سولہ دسمبر دوہزار بیس کو وہ اپنی چوتھی اینورسری منانے جا رہے تھے تو اچانک ان دونوں نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کو طلاق دے دیں گے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے بیل آئیکن کا بٹن اسی کے ساتھ ہے اس کو کلک کر لیجے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہو جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہو چاہے پولٹکس سے ہو شو بیس سے ہو چاہے ٹکنالوجی سے ہو جس دنیا سے بھی ہو ریپورٹرز انسائٹس کے چینل سے آپ کو مل سکے فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجے پیج کو فالو اور لائک کر دیجے تو دوستو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دوہزار بیس میں کئی ایسے ستارے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جنہوں نے محبت کی شادی کی فلمی ستارے ہیں ڈرامے میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹرسز ہیں لیکن پھر انہیں یہ محسوس ہوا یہ احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں لہٰذا انہیں الگ ہو جانا چاہیے طلاق لے لینی چاہیے تو اس طرح کئی جوڑے ہیں اور اب فران سعید اور اروہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اب جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہی باتیں وہ جو فران سعید اور اروہ کے گھر والے ہیں ان کے دوست شدار ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فران سعید چاہتے تھے کہ اروہ بچہ پیدا کریں لیکن اروہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے کیریئر کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں اس کے علاوہ فران سعید کے ذرائع یہ بتاتے ہیں قریبی ذرائع کہ اروہ بہت ایٹیٹیوڈ والی تھی ہوتا ہے یہ کہ جب دو ستارے آپس میں ہوں اگر کامیابی جو خاتون ہیں فیمیل ایکٹر ایکٹریسز ہیں اس کی زیادہ حصے میں آ رہی ہو تو جلن ہوتی ہے جلسی ہوتی ہے تو اب کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ فران سعید صاحب فران سعید جو سنگر ہیں ایکٹر ہیں وہ تھوڑے انسیکیور تھے تھوڑے ناکھوش تھے اروہ سے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا لیکن اروہ جو ان کے ذرائع بتا رہے ہیں ان کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید وہ انسیکیور ہو گئی تھی اروہ کو لگتا تھا کہ فران سعید کا شاید دوسری شادی کا ارادہ ہے اروہ سے اس حوالے سے کچھ ٹائم پہلے سنم بلوچ نے ایک ٹی وی چینل پر پوچھا بھی تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو کہ فران سعید دوسری شادی کرنے والے ہیں تو ان کا ریاکشن کیا ہوگا تو اروہ کا یہ کہنا تھا ہنستے ہوئے کہنا تھا کہ وہ انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دیں گی کیا کہا تھا اروہ نے وہ سنیے آپ سے سوال ہے بڑا خطرناک سوال ہے دھوڑ سے سنیے گا تو سمجھ کے جواب دیجئے گا اگر اروہ آپ کو معلوم ہو کہ فران سعید جو ہے وہ دوسری شادی کر رہے تو آپ شادی تڑھوانے جائیں گی یا نہیں یہاں پر اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فران سعید اور اروہ کی لف میریش تھی بقاعدہ جو شادی ہوئی تھی ان کی دوزار سولہ میں اس سے پہلے پیریس میں الفر ٹاور کے نیچے فران سعید نے پروپوس کیا تھا اروہ کو اور انہیں کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اروہ نے حامی بڑھ دی تھی اور پھر دسمبر دوزار سولہ میں ان کی شادی ہو گئی تھی لیکن اب یہ شادی اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے اگر ان دونوں کے کیریئر کی جانب بر نظر دوڑائی جائے تو اروہ اور فران سعید اروہ نے بعد میں اپنا کیریئر شروع کیا دوہزار بارہ میں جبکہ فران سعید دوہزار تین سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنا نام بنا سکیں دوہزار تین میں انہوں نے جل بینٹ جو آتیف اسلم کا تھا اسے جوائن کیا تھا لیکن وہاں پر انہیں بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی وہ کچھ ٹائم بعد جل بینٹ سے الگ ہو گئے تھے اور فران سعید نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنا خود کا سولو سنگنگ کریں گے جس میں انہیں زیادہ پذیرائی نہیں ملی لیکن بعد میں فران سعید نے ایکٹنگ کی اور وہ ٹی وی پر ڈراموں پر بھی آپ کو نظر آئے ٹی وی پر ڈراموں پر جب ہم ٹی وی کے ساتھ انہوں نے کام کیا اڈاری ڈراما کیا اس میں انہیں بڑی کامیابی ملی بڑا سرائے آ گیا بڑا نام ہوا اس کے بعد انہیں مختلف فلموں کی آفر ہوئی اور مختلف فلموں بھی انہوں نے فران سعید نے کام کیا لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک فلم ایسی ہے جو کہ آنے والی تھی فروری دوہزار بیس میں وہ آ نہیں سکی وہ ریلیس نہیں ہو سکی کیونکہ کرونا آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا اب وہ جو فلم ہے پروڈیوس کی گئی ہے اروا کی جانب سے اور اس میں ایکٹنگ جو کی ہے وہ فران سعید نے کی ہے دلچسپ بات یہ ہے کچھ لوگوں سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ شاید ایسا تو نہیں ہے جو ٹچ فلم آنے والی ہے یہ سارا سٹنٹ کیا گیا ہو طلاق کا خبر لیک کی گئی ہو اب تک اس کی تردید نہیں آئی اور وہ فلم کی جیسے ہی اس کی ریلیس کرنے کی اس کو یوز کیا جائے استعمال کیا جائے تاکہ اس فلم کو پرموٹ کیا جا سکے یہ فلم اب کب آئی گی اس کی تاریخ تو سامنے نہیں آئی لیکن کچھ ہلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹنٹ ہو سکتا ہے اگر اروا کے کیریئر کی جانب نظر دوڑائی جائے تو اروا نے بھی بہت کام کیا ہے دوزار بارہ میں انہوں نے اپنا کیریئر کا آگاز کیا ایکٹنگ کی بقاعدہ اروا کو تو بولی وڈ سے بھی آفر ہوئی تھی ایک فلم میں اکٹا کپور نے اروا کو آفر کی تھی کہ وہ امران حاشمی کے ساتھ جو ازر فلم آئی تھی اس میں ایکٹنگ کرے اور اروا نے کہا تھا وہ کسنگ سینز نہیں کر سکتی رومانٹک سینز نہیں کر سکتی امران حاشمی کے ساتھ لہٰذا وہ فلم انہوں نے منع کر دی تھی ڈیکلائن کر دی تھی لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ستارے ہوتے ہیں جو آپ کو ٹی وی پر نظر آتے ہیں ایکٹر ایکٹریسز ہوتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بہت خوش ہیں ایک دوسرے بہت سیٹسفائے ہیں لیکن ان کی زندگیوں پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہر چند ماہ بعد آپ کو یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ کوئی فلمی ستارہ یا ڈراموں پر ایکٹنگ کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز الگ ہو گئے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی ہے تو یہ معاملہ ہوتا کیوں ہے یہ معاملہ ہوتا اس لیے ہے کہ یہ جو دونوں جوڑا ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کا جو فلمی ستارے ہوتے ہیں ٹی وی پر آپ کو نظر آتے ہیں یہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کے اپنے کیریئرز ہوتے ہیں ان کی جو پرائیٹیز ہوتی ہیں ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سپورٹ ہوتی ہیں سپورٹ ان دہ سینس کہ وہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اروہ اور جو فرانس اید ہیں ان کے معاملے بھی یہی کچھ سامنے آیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ستارے ہیں مائرہ خان ہے ان کی ڈیووز ہوئی اب جو پچھلے دنوں شیروز سبزواری ہیں ان کی ڈیووز ہوئی تھی سائرہ کے ساتھ اس کے علاوہ ہم نے مطیرہ کے دیکھا وینہ ملک کا دیکھا اس طرح بہت سارے فلمی ستارے ہیں بقاعدہ شامون عباسی اور ہمیمہ ملک ان کی سپریشن ہوئی ان کی ڈیووز ہوئی حالانکہ دونوں ایکٹنگ کر رہے تھے دونوں ایک ٹی وی پر نظر آنے والے ستارے تھے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی لیکن لوگوں کو دیکھنے والے لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ بہت خوش ہے لیکن یہ اپنے آپ میں اس طرح خوش نہیں ہوتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اروہ جو اب یہ یقین کر رہی ہے کہ شاید فران سعید کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے اب فران سعید یہ بات سامنے لاتے ہیں جس طرح بیروس سبزواری کے سابزادے شیروس سبزواری نے یہ بات سامنے لائی تھی کہ ان کی ایک اور کوول نام کی جو موڈل ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے لہٰذا انہوں نے سائرہ کو خدافیس کہہ دیا تھا سائرہ کو ڈیووز دے دی تھی کیا فران سعید اور اروہ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ فران سعید کہتے ہیں وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں اور وہ اروہ کو چھوڑنے والے ہیں اگلے چند دنوں میں یہ بات سامنے آ جائے گی اگر اس بات میں سچائی ہوگی تو فران سعید اور اروہ اس کی کلیریفیکیشن دے دیں گے اس کا بیان جاری کر دیں گے اور اگر اس میں کوئی تردیت کرنی ہوئی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی سوالے سے اپنی رائے دیجئے اپنا کومنٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے فیس بوک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر دیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ